اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کوئک اور ایزی سے سنیک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بریٹ سے ہم اسے بنائیں گے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ کا میں اس میں استعمال کروں گی آگے کیونکہ رمضان آرہا ہے تو رمضان میں افطار میں آپ اس ریسپی کو بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان بریٹ پیٹیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کی فیلنگ تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں ایک کڑاہی میں میں نے لے لیا ہے تین چمچ بھر کر آئل کے آئل کو میڈیوم فلیم پہ گرم کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیوم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز اب یہاں پیاز کو ہم نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے جیسے ہی پیاز لائٹ پنک سی ہو جائے گی پھر ہم اس میں اگلی چیز ایڈ کریں گے تو دیکھیں آپ پیاز الکی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دو کپ بھر کر بوائل اور شیڈ کیا ہوا چکن اب اس میں میں کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی تو ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کا ون ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے سفید میرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کالی میرچ کا پاودر half table spoon اس میں add کریں گے لسن پاودر اب اس میں شامل کریں گے half table spoon ادرک پاودر ادرک پاودر کے بعد اب یہاں میں نے اس میں add کی ہیں half teaspoon پٹی ہوئی لال مرچے one teaspoon اس میں add کریں گے chicken powder chicken powder بالکل optional ہے آپ چاہیں تو اسے skip بھی کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان چیزوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے تو دیکھیں chicken کو ہم نے spices کے ساتھ پکا لیا ہے اب کیا کریں گے کہ اس میں add کریں گے دو چمچ بھر کر میدہ میدے کو اب ہم نے یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے تو میدے کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہلکا سا میں نے roast کر لیا ہے اب ہم اس میں add کریں گے ایک گلاس دودھ دودھ add کرنے کے بعد اب اس chicken filling کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا ایک creamy سا texture ہو جائے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے آس پاس ہم اس کو پکائیں گے تو دیکھیں ہماری یہ chicken filling بن کے تیار ہے اب ہم اسے ایک plate میں نکال لیں گے اور اچھے سے تھنڈا کال لیں گے تو جب تک ہماری chicken کی filling تھنڈی ہو رہی ہے اتنی دیر تک ہم bread کی cutting کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے حسبی ضرورت bread کے slices لیے ہیں بلکل fresh bread کا آپ نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے دو سے تین دن پرانی bread آپ نے بلکل بھی نہیں لینی تو اب ہم اس کی cutting کریں گے تو کوئی بھی round shape کا cutter یا اس طرح سے جیسے میں نے glass کا استعمال کیا ہے آپ اسے cut کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے bread کو round shape میں cut کر لیں گے اب یہ جو bread کی sides بچی ہیں اس کو آپ chopper میں ڈال کے اس کے fresh bread crumbs بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری bread کو round shape میں cut کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو round shape میں ہم نے bread cut کی ہے اس کے اوپر ایک چمچ بھر کر chicken کی filling لگائیں گے اچھے سے chicken کی filling کو ہم نے اس کے اوپر پھیلا کے لگا دینا ہے اس طرح سے سارے bread patties پہ میں chicken کی filling لگا دوں گی تو یہاں سارے bread patties پہ میں نے chicken کی filling لگا دی ہے اب ہم اسے اوپر سے bread سے cover کر دیں گے تو bread patties یہاں پہ بن کے تیار ہیں اب ہم نے اس کی coating کرنی ہے تو bread patties کی coating کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین انڈے اس میں add کریں گے تین چمچ بھر کر دودھ دو چھٹکی کے برابر اس میں add کریں گے نمک اب یہاں ان ساری چیزوں کو اچھے سے پہلے پھینٹ لیں گے تو انڈوں کو یہاں پہ میں نے پھینٹ لیا ہے اب ہم bread patties کو coat کریں گے تو coating کے لیے کیا کریں گے کہ ایک ایک کر کے bread patties کو پہلے انڈے میں dip کریں گے اور پھر بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ انہیں bread crumbs میں coat کر لیں گے سائٹ سے آپ نے bread crumbs کے ساتھ اچھے سے ان patties کو coat کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک bread patties کو میں نے آپ کو coat کر کے دکھا دیا ہے باقی کی بھی میں اسی طرح سے coat کر لوں گی تو ساری bread patties یہاں پہ میں نے coat کر لی ہے اب last step میں ہم انہیں fry کریں گے تو میں نے یہاں پہ oil کو medium flame پہ گرم کر لیا ہے ایک ایک کر کے bread patties کو اس میں ڈالیں گے اور golden brown ہونے تک انہیں fry کر لیں گے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ میں نے اسے ایک سائٹ سے پکایا ہے اور golden brown color آ گیا ہے اب ہم ان patties کی سائٹ کو change کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی انہیں golden brown color دے لیں گے تو ایک پیچ ہمارا bread patties کا fry ہو چکا ہے بہت خوبصورت سا color ان پہ آیا ہے اب ہم انہیں oil سے نکال لیں گے اور باقی کی bread patties بھی اسی طرح سے fry کر لیں گے تو final look آپ نے اس کی miss نہیں کرنی اب ہم اسے dish out کر لیں گے تو ان bread patties کو آپ ketchup یا چلی garlic sauce کے ساتھ serve کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک bread patties میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے اس کی جو chicken کی filling ہے وہ کتنی creamy ہے اور اوپر سے یہ کتنے crispy بن کے تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ chicken bread patties کی recipe اچھی لگی ہو تو اسے like, share اور channel کو subscribe اور ساتھ میں مجود bell notification کو بھی all پہ کر دیں next recipe تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ